کنڈیشنز ریکوائیڈ فار ایلیمینیشن یعنی ایلیمینیشن ایک پروسس کا نام ہے اس کے لیے اب کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ لازمی ہونی چاہیے ان کو ذرا سمجھتے ہیں چونکہ ایک عام سا کنسپٹ ہے لیکن اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ اگر دیکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے دیکھیں اس میں فرض کریں اگر آپ نے ایک ہی ویریبل کو ایلیمینیٹ کرنا ہے فار ایکزیمپل ایکس ویریبل کو تو اس کے لیے آپ کو دو ایکوینز کم از کم دو ایکوینز جو ہیں وہ ریکوائر ہوں گی اس کے لیے چلیں فرض کرتے ہیں کہ پہلی ایکوین ہے جی ایکس پلس ایکول ٹو بی ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس جو سیکنڈ ایکوین آ رہی ہے وہ ہم اس طرح سے بنا دیتے ہیں کہ ایکس پلس سی ایکول ٹو ڈی اب یہ دو ہمارے پاس ایکوینز ہیں اور ایک ویریبل ہے جو کہ ہم نے ایلیمینیٹ کرنا تو یہ اس کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے بات سمجھ گئے ہوں گے یعنی ایک ہی ایکوین سے آپ ویریبل ایکس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے بات فالو کرنے کی ہے اب سیکنڈ بات جو اس میں ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ یہاں پر ہمارے پاس دو ایکوینز ہیں اور ایک ویریبل ہم نے اس میں سے سیپرٹ کرنا ہے تو اب اس میں یہ بھی بات کے اس بات کا خیار رکھئے گا کہ جو ویریبل یعنی جساں سے ایکس کو ہم نے یہاں سے ایلیمینیٹ کرنا ہے تو اس کی موجودگی دونوں ایکوینز میں ہونی لازمی ہے ٹھیک ہے یعنی کیا بتا یہاں پر اگر ایکس پلس ایکول ٹو بی ہوتا ہو یہاں پر وی پلس ایکول ٹو ڈی ہوتا تو اب اس میں چونکہ ویریبل تو ایک ایلیمینیٹ کرنا ہے لیکن وہ دونوں ویریبل سیم نہیں آرہے ٹھیک ہے لیکن اس بات کا آپ خیار رکھیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں جس وقت ہم ان ایکوینز کو سالف کرتے ہیں فار اگزیمپل اگر میں ایکوین نمبر ون کو سالف کرتا ہوں تو یہاں سے میرے پاس جو ریزلٹ آتا ہے یعنی دس ایمپلائیز جب ہم ایکس یعنی ایکس پلس اے لکھا ہوئے ایک ایڈیٹیو انورس بوت سائٹ پر ایڈ کریں گے تو یہاں سے اے جو ہے وہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور ہمارے پاس ایکس کی ویلیو جو آئے گی کہ وہ بی ڈیفرنس اے آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایکوین نمبر تھری آ گئی ہے اسی طرح سے اگر ہم ایکوین نمبر ٹو میں دیکھیں تو یہاں پر سی جو ہے اس کا ایڈیٹیو انورس نیگٹیو سی اگر بوت سائٹ پر ایڈ کر دیا جائے اور آفٹر ایڈیشن جو ہے اس کو اگر ہم سیپرٹ کریں یہاں سے چلیں ایکس کی ویلیو ایکوین نمبر ٹو سے بھی اگر سیپرٹ کریں تو یہاں سے اس کی ویلیو آتی جی ڈی ڈیفرنس سی ٹھیک ہے اب یہ میں پر دو ایکوین نمبر ٹو کی بیس پر ان کو اگر کمپیر کریں تو دونوں چونکہ رن کی لیفٹ سائٹ ایکس کے برابر ہے تو کمپیر کیا جا سکتا ہے اور کمپیرزن کے بعد جو ان دونوں کی رائٹ ہینڈ سائٹ ہے ٹھیک ہے جنہی رائٹ ہینڈ سائٹ پر اگر ایکوین نمبر ٹھری کو دیکھیں تو بی بائنس اے آ رہا ہے اس کو میں یہاں پہ درز کر لیتا ہوں اور اگر ہم فور میں دیکھیں تو یہاں پہ ڈی ڈیفرنس سی آ رہا ہے اگر اس کو بھی یہاں پہ درز کر لیے جائے تو اب یہ یہاں سے یہ ہمیں کنڈیشن مر رہی ہے یعنی یہ وہ الیمیننٹ کہلاتا ہے بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں براکٹ میں چلیں اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جی الیمیننٹ ہے اور بیسیکلی الیمیننٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں سٹیٹمنٹس میں جو اوپر میں نے آپ کو دو اپن سنٹینسز یا جن کو میں ایکوینس کہہ رہا ہوں یہاں پہ میں نے شو کی ہیں ان دونوں ایکوینس میں کیا تعلق ہے یعنی یہ ایک ہی سلوشن کو ریپیزنٹ کر سکتی ہیں اور وہ کس کنڈیشن میں کر سکتی ہیں وہ الیمیننٹ بتاتا ہے یعنی دو سٹیٹمنٹس ہیں جیسے یہ بات کی جائے کہ علی کے پاس کتنی کتابیں ہوں کہ ان میں دو جمع کیا جائے تو جواب جو ہے وہ سات آجے اب یہاں سے دیکھا جائے تو جواب پانچ بنتا ہے اب اسی طرح سے اسی سٹیٹمنٹ کو میں اس طرح سے کہوں کہ علی کے پاس کتنی بکس ہوں گی کہ اگر ان میں سے ٹو نکال دیے جائیں تو آنسر جو ہے وہ تھری آتا ہے تب بھی ہمیں پر جواب جو ہے وہ فائف ہی آئے گا تو یہ بیسکلی کنسیپٹ تھا اور یہ ہم نے آج دیکھا کہ کنڈیشنز جو الیمینیشن کے لیے بیسک کنڈیشنز ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ آج میں نے آپ کو بتائیں